الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام علی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تعالیٰ بالقرآن المجید والفرقان الحمد وزکاہم بایام اللہ صدق اللہ صدق اللہ المعنی اللہ دیم وضلعنا رسوله النبی عامل المختار الكریم زدکل من الشاہدین الشاکرین والحمدللہ رب العالمین وقال اللہ تعالیٰ فی شعر حبیبی کریم اِنَّ اللَّهَ وَبَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَا لَنَّبِي يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلْلُّهُ وَالسَّلِمُوا تَسْلِيمًا اللہم از لحظیرانا شفیعنا نبینا مجدنا محمد البالا خلی شفیعنا نبینا محمد البالا خلی وصلی ایک منطبے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بیدار ہو کر سنیں ہوتا ہے یہ کہ ایک مخرین جو ہے آپ حضرات کے درمیان میں جو ہے گفتبو کر رہا ہے اگر آپ کے اندر جو ہے اگر آپ بیدار نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں تو آپ بیداری کا ثبت کیسے دیں گے بیداری کا ثبت کیسے دیں گے آپ صرف بیٹھے ہیں آنکھ کھلے ہوئے ہیں بس دیدہ بھاڑ کے جو ہے دیکھ رہے ہیں مخرین کو سن رہے ہیں کار آپ کے حاضر ہے آنکھ آپ کی دیکھ رہی ہیں کار سمات کر رہے ہیں اور آنکھ آپ کا بسارت پہ دیکھ رہے ہیں مستقی سے لیکن بیدار ہے یا نہیں ہے اس کا شہر بھی تو ہونا چاہیے تو وہ کیسے ہوگا تو زمانوں پہ ذکر سبحان اللہ اللہ ورکر کو باقی رکھتے ہیں اور ایسے نہیں کہ جو ہے بلکل آہستہ کیسے مجمع میں بیٹھے ہیں تو یہ کسرے کو سنائیں جائیں تو اس سے بتا کیا ہے میرے بھائی مخرین کو بھی جو ہے کہنے میں جو ہے کھل کر کہنے کا موقع ملتا ہے کھل کر کہنے کا جو ہے مخرین کو بھی جو ہے موقع ملتا ہے جو چیز آپ سن رہے ہیں جو چیز آپ جو ہے غور و تفکر کے ساتھ فکر کے ساتھ آپ جو بات سن رہے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان باتوں کا آپ کے اوپر کچھ اثر بھی ہو رہا ہے ان باتوں کا جو ہے کچھ آپ کے اوپر اثر بھی ہو رہا ہے چنانچہ افتدائی تقریر میں میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ تلوان تشرفہ سے پیا پروردکارِ آرم انشاءت فرماتا ہے وَزَقَّهُمْ بِعَيَامِ اللَّهِ اور اللہ کے دنوں کو یاد کرو اللہ کے دنوں کو کُب کُب چرچا کرتا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو اور اللہ کے دنوں کو کُب چرچا کرتا تو عزیز آرم اللہ اسلامیہ کا یہ سواق یہ اڑتا ہے کہ اللہ کے دن تہی ہیں جبکہ سال کے تیس سو پیسٹھ ایام اللہ ہی کے ہیں پھر ان مقصود ایام کا ذکر کرنے کا حکم کیوں نہیں آگیا تو بتا یہ چلا کہ اللہ نے کچھ دنوں کے اوپر کچھ دنوں کو فضلت اتا فرمائے کچھ دنوں کے اوپر اللہ نے کچھ دنوں کو جویں فضلت اتا فرمائے اسی کے چلتے جویں اللہ کا برکو تعالیٰ نے ان مقصود ایام کا ذکر کرنے کا حکم اتا فرمائے جیسے کہ اللہ نے آپ کو رمضان المقدس کے ایام اتا فرمائے تو ان ایام کا آپ کو بے سمری سے انتظار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ایک بندہ مومن ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جب انتظار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اس اسنا میں اس بندے کی اگر موت واقع کر دیتا ہے جس بندے کو آنے والے رمضان کا انتظار دے تو فرمایا یہ گیا بجرگاہ نے دین فرما دے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بات سے خالی ہے کہ جو منتظر رمضان تھا اللہ نے اس کی مقدر میں رمضان نہیں رکھا لیکن اس کا یہ قیال تھا کہ آئندہ مجھے رمضان ملے گا تو یہ عبادت دے کروں گا خیال کی بنیاد پہ اللہ عجر عطا فرماتا ہے خیال کی بنیاد پہ اللہ عجر عظیم عطا فرماتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ اب یہی جو ہے ہم کو شب بارات ملی تو ہم نے جو ہے اس مقدس رات میں اللہ کو منانے والا کام لگ لیا ہم کو جو ہے شب بیراج ملی تو عظمت مصطفیٰ ہم نے بیان کر دی کہ جو ہے مصطفیٰ جانا رحمت کو اللہ نے جو ہے بلندیوں پہ بلایا اور اپنے دردار سے مشرف کر دیا اس ماقیات کو ہم نے کہا سنا اور محبت رسول میں جو ہے درد کو ہونے لگے ویسے ہی جو ہے ملاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو سرکار جو علم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے جی جیسے جو ہے ذلج کا مہینہ آتا ہے تو خیرے جو ہے جو ہے ہم ذکر ابراہیمی میں مجھول ہو جاتے ہیں لیکن جب ماہ مخدس محرم الحرم آتا ہے ماہ محرم الحرم آتا ہے تو یاد رکھو عزیزان ملت اسلامیہ یاد حسین میں جو ہے ہماری آنکھوں سے عشق جاری ہو جاتے ہیں تو غم حسین میں جو ہے دل نگار ہوتے لگ جاتا ہے نمیق یا حسین یا حسین یاد رکھی عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے میرے آقا سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہ میرے اہل بیر تشتیہ کی نو کی معنی تھے تشتیہ نو کی معنی تھے اس میں جو سوار ہو گیا اس نے فلا پالی اس نے کامیابی پالی جس نے جہے تشتیہ نو سے انکار کر دیا وہ غرق ہو گیا گویا کہ جس کے دل میں اہل بیر کی محبت نہیں ہے سوائے تبائی کے اس کا مختر کچھ اور نہیں سوائے تبائی کے اس کا مختر کچھ اور نہیں ہے چنانچہ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ جوہے وصال فرما جاتے ہیں میں نے پیچھلے کل کی تخریر کی آخری الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ کی جوہے وصال سے گفت بک کرتا حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ کو جوہے وصال ہو جاتا ہے میرے آقا سرکار دوران صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک چہیت صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو کافی ایک احادیث کے راوی کے سب سے زیادہ کسی کی روایت اگر ملتی ہے قدب احادیث میں تو وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہیں کیونکہ جوہے آپ اصحاب سکھا کے چمدرے میں ہمیشہ میرے آقا سرکار دوران صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی رنہ کے سامنے رہا کرتے جو مندر منبرہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب سکھا کا جو چمدرہ بتا ہوا ہے وہ بات میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گیا لیکن وہ چمدرہ جو تھا تو اصحاب سکھا ہمیشہ وہی رہا کرتے تو اس میں ایک ذات گرامی حضرت سکیتنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ بازاروں میں جب نکلتے تو لوگوں کے درمیان میں آپ ارشاد فرماتے کہ لوگوں سن ایک سٹھ ہجری اور نوجوانوں کی حکومت سے بنا چاؤ سن ایک سٹھ ہجری اور نوجوانوں کی حکومت سے بنا چاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ نوجوانوں کی حکومت اور سن ایک سٹھ ہجری سے اللہ اس کے رسول کی بنا چانے کا اللہ کے رسول نے حکومت کیا سن ایک سٹھ ہجری یہ وہی ہجری ہے یہ وہی تبا کن سال ہے جس کے مطالف میرے آقا سرگار جولم نے اشارت پرمایا کہ نوجوانوں کی حکومت سے اللہ کے رسول نے بنا مہمانے کا حکوم دیا وہ کون سے نوجوانوں کی حکومت تھی اور سن ایک سٹھ ہجری میں کون بادشا بن کر اور الفاظ یہ کھلے تھے برزاد تکور پر بیان کیا گیا کہ حکومت سے بنا حکومت سے بنا جانے کا حکوم دیا گیا کس کی حکومت تھی اس سٹھ ایک سٹھ ہجری میں جس سے بنا جانے کا اللہ رسول نے حکوم دیا چنانچ سٹھ ہجری میں حضرت امیر مابیہ کا مثال ہوا اب وہاں پہ تخت شاہی کا اعلان ہوا تخت شاہی کا اعلان ہوا تخت اپنے دور کا سب سے بڑا فاسق بھی تھا سب سے بڑا پاجر بھی تھا سب سے بڑا بدکار بھی تھا سب سے بڑا شراب بھی تھا سب سے بڑا شریعت کے اندر مدال اجلت کرنے والا شریعت کو بگاڑ کر پیش کرنے والا شریعت کے احکامات کو پسے پھرد دالنے والا ہر حرام کام کو جائز کرنے والا جس نے قاتون آن اسلام کے سروں سے کپر دپٹوں کو کھچوانے والا آئل بیعت کے خیموں کے اندر آگ لگوانے والا آئل بیعت کے گھرانے کو شہادت کا جام دور کرانے والا اگر کوئی تھا تو وہ یسی جب بخت تھا اگر حمیر مابیہ کا بیٹا تو تھا لیکن خورم مسلم کا بدنما داخ کھائے خورم مسلم کا اگر کوئی بدنما داخ آ تو داخ کا نام یزید ابن مابیہ تھا آج یزید کے بیروکار یزید کی جو ایک پشت بنائی کرتے نظر آتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وہ عیز جید تھا جس نے مدینہ کو تین دن کے لیے حلال کر کر رہن خواتینا نے اسلام کے سروں سے دپٹم خور کروانے والا آگر کوئی آدم یزید تھا یاد رکھی عزیز آن اللہ بشت بنائی جس کی کرو گے اسی کے ساتھ حشر میں حساب ہوگا اسی کے دامن گیر ہوگی اسی لیے میں بار ماں اپنی تقاریر میں کہتا ہوں کہ تم کو یزید مبارک ہم کو حسین جدا مبارک تم کو یزید شریعت مبارک ہم کو حسین شریعت مبارک تم کو یزید کی محبت مبارک ہم کو حسین کی غلام مبارک یاد رکھی عزیز آن اللہ سلام میرے آقا سکار صلی اللہ علیہ نے پرمایا کہ سن ساٹھ ہجری اور نوجوانوں کی حکومت سے بنا جاؤ حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی کا مصال ہوا حضرت مابیہ کے مصال کے پوری بات یزید بد بخت نے گورنر مدینہ کو خاص خاصیت کو روانہ کیا اب بڑے اتمنان سے گرتبو ہوگی تاکہ آپ کو ہر بات سمجھ میں آئے انشاءاللہ عزیز عالم اللہ تعالی عمیر عمیر رضی اللہ تعالی کی مثال کے بعد جہاں تخت شاہی کے اوپر یزید سمار ہوا جب سے پہلا اس کا مقصد یہی رہا کیونکہ یزید کے چاہانے والے یزید کے عدراب جو تھے انہوں نے اسے یہ مشورہ دے دیا اتن بعد میں یہ کہتا ہوں کہ بعض عدراب جنہیں اس میں تعالیات پیش کرتے ہیں کہ یزید نے خود اپنے طور پر نہیں کیا فلا 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 نے مشورہ دیا تو کیا یزید اس وقت دودھ کی تبچہ تھا کہ مشورہ جو دیا گیا تو مشورے کے اوپر عمل کرنے کی لیے حکم یہ دیا گیا آدی سے پاک میں بات آئی کہ مشورے پر خیر ہے تو کیس خیر کا مشورہ دیا گیا آقا اس وقت یزید ہوئی کہ حسین کے گرے کے اوپر چھلی چلا دو یہ مشورہ دیا گیا تھا جس کو یزید نے خبول کر لیا ابن زیاد کو حکم دیا جاتا ہے کہ تین دن کے لیے پانی بند کر دیا جائے اس پہ ایک ساکھی ایک اوسر کے نماز کی اتر ایک چھمر لائن مشورہ دیتا ہے تو یزید اس مشورے کو خبول کر لیتا ہے کان سی زندگی کان سی زندگی کی بات ہو رہی اور اپنے آپ کو کم تر چھوٹے بچے ہیں جو بات سمجھ میں نہیں آتے کہ اگر کوئی مشورہ دیتا ہے تو کیا مشورہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اخل نہیں ہے کہ کیا مشورہ دیا جار رہا ہے کس مشورے کے اوپر عمل کر نا اگر آج چھوٹے بچے کو سامنے اگر کوئی بات رکھو تو وہ بچہ قبول کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے کہ میری غلطی کی میرے بڑے مجھے کیا سزا دیں گے اور سزا ملی اس یزید بد وقت کو سزا ملی اس یزید بد وقت رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے اسے لانا کی بنا کر رکھتی ہے ہر بار لانا تھے اس یزید کی امت عزید نے اللہ تیس یزید نے سب سے پہلا فلان یہ کیا کہ اب ایمان عالم وقام علی سلام سے بیعت لی جائے کیونکہ دوسروں سے اسے ڈر نہیں تھا دوسرے لوگ تو اس کے روم اور دب دبے کے نیچے آ چکے تھے اور دوسرے کچھ قوم کچھ لوگ وہ تھے جو یزید کے مال کے گر ودا ہو گئے تھے لوگوں کو یہ تھا کہ جیسے مال ملے گا کسی کو حکم دیا گیا کہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ تو تم کو سر اونٹے دی جائیں گی کسی کو حکم دیا گیا گیا کہ خوبصورت عورتوں کی خواہش ہے تو خوبصورت عورتیں میاں کی جائیں گی یہ کہ ہر خبیلے کے عمراء کا انتخاب کیا گیا اور ان عمراء کو جو جو ان کی خواہش تھی اس خواہش وں بیت کرنے لگے اس کو پادشا تسلیم کیا جا چکا لیکن اگر ڈر تھا تو اسے کس سے ڈر تھا جو ساخی کو سر کے نوا سے ہے اگر کس سے ڈر تھا تو وہ ذات تھی مطول زہرہ کے لخت جگر سے ہے اگر کسی سے ڈر تھا تو مالا مشکل مشاہ کے شیر شیر حضرت حیدر 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 حسین سے ڈر تھا اگر کسی سے ڈر تھا تو علی اکبر کے بابا سے ڈر تھا کسی سے ڈر تھا تو سے ڈر تھا اگر کسی سے ڈر تھا تو افلاس افلاس کے بھائی سے ڈر تھا اگر کسی سے ڈر تھا تو جوہ حرق کے آخر سے ڈھرتا یقین جانی عزیزان امیل اللہ دی اسلام یہ تمام در یزید کے دل میں تھا کہ اگر میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں گے تو یقین جانو میری حکومت خائم نہیں ہو سکے گی میرے حکومت خائم نہیں ہو سکے گی اگر یہ بیعت نہ کر لیں وعدہ نہ کر دے کہ تیری حکومت کو میرے تسلیم کر لیا اب وہاں سے جوہ خاص کو بھیجا گیا مدینہ کے گورنمن کے پاس اور میرے سرکار امام علی مقام علی السلام حضرت ابن عبد الرحمن حضرت ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی مسجد نبی صلی اللہ علی میں زہر کے بعد آرام فرما ہے اب مدینہ کے گورنر کے پاس خاصی روا ہوا مسجد نبی صلی اللہ علی 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 میں ناقل ہوتا ہے تین صحابہ تشریف فرما ہے اب ان تین وں چلے ہم آتی میں وہ خاصی روانہ ہو گیا خاصی روانہ ہو گیا آگے بڑھتا ہے تین وں اشخاص میں گفتگو ہوتی ہے کہ اس وقت مدینے گورنر کا بلانہ جبکہ روحہ کا ٹائپ ہے اس وقت وہ آرام فرماتے ہیں لیکن اس وقت اگر ان کا بلانہ ہوا ہے تو امیر شام کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا اس وقت شاہی پہ سمار ہو چکا ہے تو وہ اس تعلق سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کچھ دیر ہو جاتی ہے یہاں پہ گفتگو چل رہی ہے مزید نمی صلی اللہ علیہ سلم میں کچھ دیر ہو جاتی ہے اس درمیان میں پھر جو خاص دوڑا دوڑا چلا آیا کہ گورنر نے آپ کو بھلایا تھے تو آپ امام عالی مقام علی السلام کچھ گرخدار آمار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہاں ہے کہ تم چلو ہم آتے ہیں ہم اس درمیان میں عزیز آم ملد اس سلام تین سام میں یہ صرف امام عالی مقام علی السلام کو بلانا مکمل کیونکہ اگر امام عالی مقام علی السلام بیعت کا وعدہ کر دیتے تو حضرت ابن زبیر بھی کر دیتے ابن عبدالرحمن بن عوف بھی کر دیتے اب حضرت عبداللہ ابن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ بھی اور وعدہ کر دیتے ہیں اس وقت اگر حضرت امام عالی مخام علیہ السلام بادا کرتے ہیں اب ان دونوں اشخاص سے زیادہ اگر اہمیت والی کوئی ذات تھی تو وہ ذات ببرکتہ حضرت امام عالی مخام علیہ السلام کی تھی کیونکہ شریعت کی بنائی شریعت کو لے کر چلنے والی ذات اس وقت روح زمین کے اوپر اگر کوئی تھی تو وہ نواز رسول کی ذات تھی سوا ایک نواز رسول کے کوئی اور واقعی اس وقت موجود نہیں گورنر مدینہ نے بار بار کہا کہ آپ تشریف لے آئے گورنر مدینہ بار بار یہ کہتا ہے کہ آپ تشریف لے آئے حضرت امام عالی مخام پر آتے ہیں کہ تم چلو میں ابھی گھر جا کر آتا ہوں اب جب گھر گئے تو وہاں پہ اپنے لوگوں کے درمیان میں گفتگو لی گھر سے کچھ نوجوانوں کا آپ نے امتخاب کیا وہ لوگ اپنے کمروں جو پر درواروں کو ہمائی کیے اس وقت امام عالی مخام علیہ السلام کے ساتھ جو ہے چل پڑے اور جو دارالعمارت پہنچے وہاں پہ گورنر مدینہ کے پاس پہنچتے ہیں تو امام عالی مخام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ لوگ باہر رک جائیں آپ لوگ باہر تشریف فرما ہو میں اندر جاتا ہوں گفتگو کرتا ہوں لیکن اگر میرے آنے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اندر آ جائیں یا پھر اگر اسرہ گفتگو میری آواز اگر بلد ہو جاتی ہے تک بھی آپ لوگ اندر آ جانا ان تیس نوجوانوں کو آپ نے حکم دیا اور جو ہے خاندان اہل بیت کے نوجوان ہیں تیس کے تیس جو ہے خاندان اہل بیت کے یعنی کہ اس وقت جو ہے پورا محاصرہ کر لیا گیا اور آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں اور گورنر مدینہ علام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کرنے والی تھا لیکن کیا تھا کہ یقین کا حکم تھا یا معاملہ گورنری کا تھا اب جتنا بھی جو بھی واقعہ ہوا ہے جو بھی شروع سے لے کر آخر تک شہادت امام آل مقام تک جو بھی واقعہ ہوا ہے جتنے لوگ امام آل مقام علیہ السلام کے مقالفت میں آئے یاد رکھیے عزیز آل ملتی السلامی آکھا ان کا جو مقصد رہاں خلاف ہونے کا وہ سوائے جو ہے مال و دولت جا وہ منصب عزت شہرت صرف یہی چیز کو لے کر جو ہے وہ اپنی آخرت برباد کرنے والوں میں شامل ہو کیونکہ آخرت کی بھی اگر کوئی بہا ہے تو وہ اہلِ بیت کی محبت میں آخرت بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو اہلِ بیت کی محبت میں ہونا ہے اہلِ بیت کے تفائل میں ہونا ہے بغیر اہلِ بیت کی محبت کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی آخرت کیا کامیاب کوئی مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے آفا سرکار جولان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اپنے کام کی کوئی عجرت نہیں مانتا میں تم سے جوہے تبلیخِ دین کے عوض کوئی عجرت نہیں مانتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہلِ بیت سے محبت کرنے والے لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جانا ہوں میرے آخان انشاء کرمائے کہ لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جانا ہوں ایک کتاب اللہ دوسری میری عدرت یعنی کہ اہلِ بیت جو ان دونوں کو سامتھار لے گا وہی کامیابی پائے گا اور صلاح پائے گا وہی کامیاب ہوگا وہی فلا پائے گا وہی چندت کا راستہ ملے گا اسے ہی جس نے اہلِ بیت کے تھامن دامن کو تھاما جس نے کتاب اللہ کو تھاما لیا کتاب اللہ کو بھی سمجھنا ہے تو اہلِ بیت کو سمجھنا پڑے گا اہلِ بیت کی محبت کے بغیر کتاب اللہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی یاد رکھئے یاد رکھئے کہ آج جو ہے باتیں بہت ہوتی ہیں آج باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن عمل کے میدان میں سب کوئی سب خالی نظر آئے گا عملی طور پر ہر کوئی خالی نظر آئے گا اگر کامیابی ہے تو صرف اور صرف اہلِ بیت کی محبت میں ہے چنانچہ گورنر مدینہ کے دل میں اہلِ بیت سے محبت تھی بڑے ہی عدب و اعترام سے پیش آ رہے گفتگو شروع کی اسلام کے ساتھ اور بڑے ہی عدب و اعترام کے ساتھ جو ہے آپ کا استعمال کیا آپ کو جو ہے بیٹھنے کے لیے عرص کیا آپ سے رجاجی کے لیے آپ تشویف رکھیں اہلِ بیت کی جو محبت تھی اہلِ بیت کی جو عظمت تھی کو اس وقت ہر کوئی جانتا تھا دوارنر مدینہ اپنے مقام سے اُڑ گئے فوری میرے آقا عبامِ عالی مقام اور اسلام کے دربار میں حاضر ہو گئے عرض گزار ہوئے کہ سرکار تشریف لائے مقام میں جو ہے آپ کو جو ہے بیٹھنے کی جو ہے اس دعا کی آپ تشریف رکھیں اس وقت جو ہے کہا گیا کہ جو ہے چند ایک معروضات آپ کے سامنے رکھیں بڑے ہی عطابو اور اعترام کے ساتھ کہ چند ایک معروضات آپ کے سامنے رکھیں یہ کہ جہے ملک شام کے امیر کا بھی ساتھ ہو گیا امامِ عالی مقام نے کہا کہ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لِحِنَا جِوَا تازیت پیش کی اس کے بعد فرمایا کہ اب تو آپ کا بیٹا اس وقت جو الفاظ کہے گے یہ میرے الفاظ نہیں یہ جو الفاظ اس وقت کہے گے امیر المومنین کے منصب پر فائز ہو گیا جبکہ وہ تخت شاہی پر فار لیکن فرمایا گیا کہ امیر المومنین کے منصب کے اوپر فائز ہو گیا اور یہ چاہت پیش کی گئی ہے یہ چاہت ہے کہ جو کہ آپ میرے ہاتھ پر اس کے بدلے بایت کر لیں تو امامِ عالی مقام علیہ السلام نے بڑی ہی اتمنان کے ساتھ مکمل مختبو سنی صلاة و سلام عرض کیا اس کے بعد میں ارشاد پروایا ہے کہ جو ہے مججسہ شخص بڑی ہی تور اندیشی کے ساتھ اختر ہو مججسہ شخص جبکہ تم جانتے ہو امامِ عالی مقام گورنر مدینہ سے برماتے ہیں کہ جبکہ تم جانتے ہو کہ اس وقت روح زمین پر سواہے میرے کوئی نواز رسول موجود نہیں کوئی بھی نواز ہے رسول اس وقت پوری ہوئے زمین پر سواہے میرے کوئی موجود نہیں لیکن مججسہ شخص اگر درو دیوار کے اندر جو ہے بیٹھ کر جو ہے اس تنہائی میں اگر بیٹھ کر لیں تو یہ مناسب نہ ہوگا کل تم اور ہم مل کر جو ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات پڑھتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ کیا ہونا کیا فیصلہ کرنا ہے کل جواب دے گے امامِ عالی مقام نے جب بڑی دورندے سے گفتکو فرمات یہ بھی نہیں انکار کیا کہ میں بیٹھ نہیں کرتا یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں بیٹھ کرنے کے لیے تیار ہوں ارشاد فرمایا کہ دیکھیں گے کل کیا ہوگا کل جواب دیا یہ کہنے کے ساتھ فوری گورنر مدینہ نے جو ہے اس بات کو تسلیم کر لیا عرض کیا کہ سبتہ آپ جو مناسب ساتھیں آپ فوری جو ہے وہاں سے روانہ ہوگے اپنے ساتھیوں کو لیا اور جو ہے مزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہاں جو ہے حضرت زبیر سے آر حضرت عبداللہ ابن عبدالرحمن نضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے مفتبو فرمایا فرمایا کہ جو اس بات کا اندیشہ تھا وہی ہوا جو اس بات کا اندیشہ تھا وہی ہوا کہ جو ہے حضرت عمیر امامیہ پتا فرما گئے اور آپ کا بیٹا اس وقت تخت شاہی کے سوار ہے اور اس کا مقصد صرف گئی ہے کہ نماز ہے رسول اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لے اور نماز ہے رسول کے ہوتے ہوئے دین برماد ہو جائے دین برماد ہو جائے حضرت عمیر اللہ تعالیٰ اسلامیہ گفتبو جو ہے کچھ طویل چھتی لے اس کے بعد میں حضرت زبیر پوچھتے ہیں کہ پھر آپ نے کیا سوچا آپ نے کیا سوچا آپ نے فرمایا کہ جو ہے کل گفتبو کرتے ہیں روانہ ہو گئے دوسرا دن جب جو ہے خاسد پھر آپ کے دروار میں حاضر ہوا ہے دوسرے دن پھر حاضر ہو کے عرص کرنے لگا کہ جو ہے سرکار آپ نے کیا سوچا ہے اس جواب کے منتظر گورنر مدینہ ہے اگر آپ اجازت دے تو پھر گورنر مدینہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے اگر آپ اجازت دے تو گورنر مدینہ اس وقت آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے لیکن اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ گورنر مدینہ کے پاس دوسرے جو لوگ تھے جن کے دلوں میں جو ہے باگز اہل بیٹ چھو ہو چکی تھی جن کے دلوں میں جو ہے باگز اہل بیٹ جن کے دلوں میں شروع ہو چکی تھی وہ لوگوں نے اس بات کی طرف جو ہے توجہ دلائی کہ امام علی بخان تمہارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اب بیعت لینا ناممکن ہے اب بیعت لینا ناممکن ہے کہ اب تم بیعت نہیں لے سکتے وہی تو وقت تھا کہ وہ تمہارے پاس آ چکے تھے وہ تمہارے پاس موجود تھے وہ دارالعمارت میں پھر وہی تائم تھا وہی وقت تھا کہ تم اگر بیعت لے لیتے تو تم کامیاب ہو جاتے یا پھر تم امام کو یہی پہ روک لیتے اگلے حکم کا تمہیں انتظار کرتے لیکن اب وہ وقت نہیں آ سکتا کہ امام علی بخان تمہارے پاس سے جا چکے ہیں اب تم ان کو دوبارہ نہ بھگڑ پاؤ گے نہ روک پاؤ گے نہ تم سے بیعت لے پاؤ گے یہ سننا تھا کہ جوہے گورنر مدینہ نے جوہے ان کا بختوں جو پلانت فرمائی کہ تم یہ الفاظ کہتے ہو نماز رسول کے محورے میں تمہارے دلوں میں اہل بیعت کی کیا یہ محبت ہے تو اس وقت وہاں پہ مال کی چاہت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو چکی تھی آج بھی کچھ لوگ حکومت پہ ہے آج بھی کچھ لوگ حکومت پہ ہے کوئی سٹیٹ کے اگر دوسرے لوگ اگر مخالفت میں آنے گئے یا تو مال سے کریتے یا تو ایڈی سے ڈراتے ہیں یہی مسئلہ ہے نا آج وہاں بھی مال کی محبت تھی وہاں بھی مال کی محبت تھی لوگوں کے دلوں میں مال کی چاہت شروع ہو چکی تھی اور یہی سب سے بڑا خسارہ رہا قوم مسلم کے اندر اس وقت جتنے بھی امام کے مقالفین تھے وہ تمام کے تمام کرما گو تھے تمام کے تمام کرما گو تھے جنہوں نے بھی امام کی مقالفت کی تھی وہ تمام کے تمام کرما گو تھے لیکن ان کے دلوں میں مال کی محبت آ چکی تھی اور اس وقت ان کو مال کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا ظالم جابر سالی فاسق فاضر شرابی تمام کے تمام برائیوں میں لب پدر بار تخت شاہی کے اوپر سوار ابھی ابن مابیہ کا بیتا یزید سوار ہو چکا یاد رکھیں عزیز آن اللہ سلام دنیا کو چودہ سو سال کے بعد پھر آج اگر کوئی برائیہ نظر آتی ہے تو وہ برائیہ اس یزیدی دور ہی ہے اسی یزیدی دور کی برائیوں کو آج پھر درے پروان چھڑا آج ہر چیز کو آج خوم مسلم پھر جائز سمجھ نہیں ہر چیز کو جو خوم مسلم آج پھر جائز سمجھ نہیں یاد رکھی عزیز آل اللہ سوائے اللہ کی بارگاہ میں پھٹکار کے اللہ کی بارگاہ سے جو جانے کے علامہ کچھ اور نہیں ملے سوائے زندگی تماہ ہونے کے اپنے آپ کو دوزخ کے خریب کرنے کے علامہ کچھ اور نہیں ملے دا اگر یہ چاہتے ہو کہ کل اللہ اس ہوتی تو اپنے دلوں میں اہل بیعت کی محبت کر اپنے دلوں میں اپنی زندگی میں اہل بیعت کی قرار کو باخر کر اپنی زندگی میں شریعت مصطفیٰ کے پابند بن جاؤ یاد رکھ جانے ملت اسلام اگر کامیاب بھی چاہتے ہو اللہ اس کے رسول کی محبت چاہتے آتے ہیں کہ اگر تم اگر میرے اہل بیعت سے محبت کروگے تو پھر میری محبت ملے گی اور جب میری محبت ملے گی تو یقین جانو اللہ کی محبت ملے گا اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو رسول سے محبت کرنا پڑے گا اگر رسول کی محبت چاہتے ہو تو اہل بیعت سے محبت کرنا پڑے گا میرے آقا انشاء اللہ فرماتے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین کچھ سے ہے میرے آقا نے پرمایا کہ حسین میرے جگر کا تکناہ ہے میرے جگر کا تکناہ ہے یہاں تک خاتل جنگ رضی اللہ تعالی کے گھر کے مقام کیا ہو گیا یہ رو رہے چھوں اے فاطمہ ان کو نہ رولاؤ کہ ان کے رونے سے میرے گرنج میں ٹیس پہنچ تھی ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے سرکا خاتون جنگ سے میرے آقا افصاد فرماتے وہ خاتون جنگ جن کو میرے آقا نے کہا کہ میرے جگر کا چکڑا ہے خاتون جن میرے امہ جان خاتون جن تشریف لاتی تو میرے آقا اپنے مقام چھوٹ کر استقبال کر اتنا غلط مقام میرے امہ جان کا وہاں بھی فرماتے ہیں کہ ان کو نہ رولاؤ ان کے رونے سے مجھے کلیج میں تکلیف ہوتی ہے اور اس بات کو بھول گئی تھی اس دور کے مسلمان بھول گئے تھے کہ ہم دعولت کی خاطر رسول کی محبت کو دکھرا رہے ہیں ہم دعولت کی خاطر نواز رسول کو تکلیف دے رہے ہیں جس کی تکلیف کی بنیان پر میرے آقا کے آنکھوں سے آس روا ہو جاتے کیوں کیونکہ رسول کو تکلیف کی جاتی جاتی رسال یا حسین یا حسین زدان اللہ حضرت حسین کی محبت ہی ہے جو میرے آقا کے چہر مخدس پہ جو خوشی لائے گی آپ کا جب حاضر ہوگے کہ یا رسول اللہ آپ کے نواز کا غلام حاضر روا ہے آپ کے نواز کا غلام حاضر ہوا ہے تو یقین جانئے میرے آقا کا چہرہ مبارک مخدس جو ہے چہرہ مخدس جو ہے چہرہ مخدس کے اوپر آپ کو خوشی کے آثار مزر آئیں گے کل کل ساکھ یہ کاؤ سر کے ہاتھ سے جہاں میں کاؤ سر ملے گا تو غلام آن حسین کو ملے چنانچہ جب وہ واقعہ یاد آتا ہے واقعہ آرز کرتے میں آج کی اس بات کو سمیٹ دو آج کی دوسرے نشیس کو سمیٹ دو انشاءاللہ کل تفسیری گفتگو ہوگی انشاءاللہ مجھے وہ وہاں یاد آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ دوڑے دوڑے حضرت عمر پارو رضی اللہ کے پاس آئے ڈبکے خلیفہ دوفن اس بخت منصف خلافت کے اوپر پائز ہے خلیفہ دوفن اس بخت منصف خلافت کے اوپر پائز ہے حضرت ابن عمر آکے کہتے ہیں کہ بابا جان میرے ساتھ چلے آم تو بابا جان نے بولا کہ جوہ میں کچھ کام کاجم میں ہوں آپ نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ چلے کچھ ضروری کام ہے فرمایا کہ ایسی کیا بات ہے تو آپ وہاں پہنچ پہنچنے کے بعد عرص کرتے ہیں کہ بابا جان حسین کا یہ کہنا ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں اور آپ حسین کے نانا کے غلام ہیں حسین کے نانا کے غلام ہیں اور میں حسین کا غلام ہوں یہ سننا خان حضرت امیر الممینین عمر ابن قطاب فرما دے کیا شہزاد آپ نے یہ کہا تو فرمایا کہ ہاں میں نے کہا وہ نواز رسول ہے وہ حیدر قرار کے بیٹے ہیں وہ قرار کے لخت جگر ہے وہ حضرت قرار کا خون ہے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا میرا غلام اور آپ میرے نانا کے غلام تو فرمایا کہ کیا لکھے دے سکتے ہو کہا کہ ہاں دوا خلب مانگا دی گئی جب حضرت مقام نے لکھ دیا کہ عمر میرا غلام اور حضرت عمر میرے نانا کے غلام اس تختی کو خواہ میں لہران کے حضرت عمیر المبین فرما دے کہ آج عمر کو مغفرت کا پروانا ملے آج عمر کو مغفرت کا پروانا ملے دیا کہ عمر فرما دیا کہ عمر تم میرے نانا توفی غلام عمر اس وقت ثابت ہو گئی از ظالم اللہ اسلام یہ اہل بیعت کی محبت تھی یہ اہل بیعت کا مقام ومر تبا تھا وہ عمر جن کے مطالف میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے اور وہ عمر فرماتے کہ آج مقبرت کا پروارہ میں جزان ملت اسلام کل جو انشاءاللہ بختبو ہوگی ایک طویل بختبو ہوگی آگر کوئی ولول انگیز انشاءاللہ تخریر نہیں ہوگی کل جو چپٹر در چپٹر انشاءاللہ اتمنان کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بختبو رکھو تاکہ آپ کو ایک ایک واقع علم ہو انشاءاللہ اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کتابی شکل میں آپ حضرات کے سامنے بختبو جو چیزیں کتابوں میں لکھی گئی اس ہی طریقے سے انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کے سامنے رکھ ہوں انشاءاللہ وما آلینہ اللہ وآخر دعوہ ہمان الحمدللہ اللہ اللہ سلام لئے حضر انشاءاللہ